بسم اللہ الرحمن الرحیم فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں اپنی ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ پیارے دوستوں یہ جو اشعار میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں یہ علامہ محمد اقبال کے تحریر کردہ ہیں یہ اشعار اس وقت لکھے گئے جب مسلمانان برے صغیر پستیوں کی تاریکیوں میں پڑے ہوئے تھے تو علامہ اقبال انہیں ان برائیوں سے نکال کر ایک مرتبہ پھر عوج سریم پر مقیم کرنا چاہتے تھے تو اسی وجہ سے وہ مسلمانوں کو ایک مرتبہ حق پر غور کرنے کی تدبر پر غور کرنے کی اپنے اسلاف کی عظمت پر غور کرنے کی اپنے اسلاف کی شان و شوقت پر غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مسلمانوں خود ہو رو فکر کرو کہ تم ماضی میں کیا تھے کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تُو نے کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا گردوں تھا تُو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارہ وہ فرماتے ہیں کہ مسلمان تو وہ قوم تھی جنہوں نے ماضی میں اندلس کو فتح کیا کہ جنہوں نے فلسطین کے آگے جنوبی افریقہ کی زمینوں کو اپنے پاؤں اپنے گھوڑوں کے سموں تلے کچل ڈالا کہ جن کی ازانیں ہسپانیہ کے سہراؤں میں گونجتی تھی کہ فتح جن کے قدموں پر نسار ہوتی تھی مسلمان تو وہ قوم تھی تو شاعر کہتا ہے کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سردارہ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تُو گفتار وہ کردار تُو ثابت وہ سیارہ تو وہ مسلمانوں کی موجودہ حالت پر افسوس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آہ ہم کسی بھی طرح سے اپنے آباؤ اجداد سے مماثلت نہیں رکھتے اور صرف یہی نہیں بلکہ ہم نے تو وہ میراس بھی گما دی ہے جو ہمیں اپنے بلند بالا کردار آباؤ اجداد نے دی تھی تو شاعر کہتا ہے کہ گما دی ہم نے جو اسلاف سے میراس پائی تھی گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراس پائی تھی سرئیہ نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے مارا تو وہ آخر میں یہ کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں متحد ہو جاؤ کیونکہ تمہاری باقا کا سمان اسی میں ہے ورنہ دوسری اقوام تمہیں تباہ و برباد کر دیں گی دنیا گوا ہے کہ جب تک مسلمان متحد رہے اور دنیا پر غالب رہے وہ حکومت کرتے رہے اس دنیا پر اور جب انہوں نے وہ انتشار میں پڑ گئے تو نکامیاں ان کا مقدر ٹھیریں اور وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بکھر گئے تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر شکریہ شکریہ